میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَانَا عَبَّلُ النَّاسِ خُرُوجَنِ اِذَا بُعِسُ وَانَا قَائِدُمِ اِذَا وَفَدُ وَانَا خَتِيبُم اِذَا آنسَتُ وَانَا شَفِيُم اِذَا خُبِسُ وَانَا مُبَشِّرُم اِذَا یَئِسُ حضور نے فرمایا جس دن ساری دنیا چھپ ہوگی وانا خطیب ہوگی حضور فرماتے ہیں بات اس دن میں کروں گا فرمایا جس دن ساری دنیا کو روک دیا جائے گا اس دن شفاعت میں کروں گا فرمایا جس دن ساری دنیا مایوس ہو جائے گا یہ لفظ بڑا عجیب ہے ساری دنیا مایوس ہو جائے گا کہ آج کسی کی بچ نہیں ہے کوئی نہیں بچے گا وَانَا مُبَشِّرُم حضور فرماتے ہیں پھر اس دن میں کہوں گا کیوں مایوس ہوتے ہو میں جو موجود ہوں جو دنیا آخرت میں عزت چاہتا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے حضور سے پیال کریں کی محمد سے وفات لنے تو ہم تیرے لیکن امت کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی اقبال کہندہ پیش شبیب و گریستمزار کہ مسلمان آرہ چرازارا دخارا ندامت تو نمیدانی کی ہی قوم دل دارا و محبوب ندارا اقبال کہندہ کلندر اللہ علی میں ایک دن اللہ تھی سامنے رو پہ آراتی یا اللہ جدر وے کو مسلمان زلیلن وجہ اقبال کہندہ ندامت تو نمیدانی کی ہی قوم اقبال کہندہ منو آوازہ ہی جلیا تو کیوں رونا اینا کلمہ حضور تا پڑیا اینا یقین کوئی نہیں کیتا جینا یقین کیتا ہوں لاریب کتاب جدہ ایک زبرت زیر بھی نہ کوئی بدل سا گیا آج اوہ قرآن چھڑ کے تے غریضہ دیا کانون تھوڑے پڑھنے زنے اینا پھر غریضہ دیا تعلیمہ پڑھ کے تے قرآن دے بچے آفزان جناب صرف مسیح تھی واس تے چھڑیا تے اپنے بچے جناب وڑی ہے کی مڑ کے ملے آنکہ آفز تا پھر بھی قیامت والے دن بھی قرآن دی منزل پڑھ دیاں پڑھ دیاں نور دیاں سیڑھییں چڑھے گا آج اوہ حضور فرمان دن قیامت والے دن آفز نو کہہ جائے کہ دنیا تے قرآن پڑھ دا سی نا اینجے قرآن پڑھ تے نور دیاں سیڑھییں چڑھ دا چلا جا الحمدو تو آفز شروع ہونا ہے تے والناس تک جتے جا کے مکڑے قرآن اتھے آفز دا مقام ہونا ہے فاروق عاظم دے زمانے سے ایک بندہ سی روزانہ حضرت عمر کو روٹی مگن آج اندر قدی آگ کہوے دانے مگ گئن قدی کہوے آج روٹی مگ گئی قدی کہوے آج جناب گھڑ مگ گیا حضرت عمر ایک دن جلال چاہ گیا فرماؤ جلیا کی عمر کا دروازہ کھٹ چاہیے جا جا کے قرآن پڑھے گا چھبی لفظار یا دریزی روٹی دیندی انتی لفظارہ قرآن روٹی نہیں دیند ایسی بات ہے مسلمانہ دوے کھل کر دی پھر بھی جا دیپارٹ پڑھا رہے ہوں دیپارٹ رہے ہوں یقین کوئی نہیں ہوں دو بھی آپنے پترانو پھر آلہ تعلیم پڑھا دی لوگ اندے پتران سے قرآن پڑھا رہے ہوں دے آپنے پتر سکول بیج رہے ہوں اقبال کا اندہ سنا ہے تازیبِ حاضر کے گرفتار غلامی سے بہتر ہے بے یقینی اقبال کا اندہ غلامی کتے نڑوے بیڑی اقبال کا اندہ میں آج تک کوئی نہیں بیکھیا لسہ کتہ تکڑے کتے دے سامنے سر ڈا کے بیٹھے ہو ایک انسان ہے جڑا کسی نے چار پیسے بیکھ کے یوں 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 نماز دہ ٹیم ہو چودری صاحب نماز دہ ٹیم ہو اتنی غلامی ازان ہو رہی ہوئے تو بک بک کوئی کر رہے ہوئے بری مجلسے چھو ہوئے تھے ہوئے کوئی پیسے آڑا بندہ بری مجلسے کسی جرت نہیں انہوں نے کہا جناب ازان ہو رہی اتنی غلامی انسان کرتا ہے تے دیڑا کے بے انہیں چاہ دی پیالی بھی نہیں دے یہ ایک سجدہ جسے تُو گراؤں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات اے خو اے غلامی میں تو آڑے سامنے داس رہا جماعت بھی کھڑی ہووے نا تو کسی تھی جرت نہیں کسی پیسے آڑا نماز پڑھو انہوں نے نزدیک ہو اے جرم ہے انہوں کہنا نماز پڑھو موسیقی موسیقی